بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْنَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ صل اللہ علی سیدنا محمد وآلِهِ الطاہرین قرآن کریم کی روشنی میں مہم مبارک رمضان کی مناسبت سے شیاطین و ابلیس اور ان کے احوالہ وصاف قرآن و روایات اہلِ بیت علیہ السلام کے تناظر میں ذکر کیا جا رہے تھے ہم جس جگہ پہ پہنچے تھے قرآن کریم کی آیات کے زمن میں وہ پہلو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمین کو جب آزمائش اور ایک مبارزہ اور امتحان کے لیے خلق کیا اور ایک معین مدت کے لیے بشریت کو اس جہان کے اندر خدا اندر مطال نے محلت اور فرصت دی اور انسان کے لیے ابلیس سے ٹکراؤ کی صورت میں آزمائش اور امتحان رکھ دیا تو یہاں پہ ضروری ہے کہ ابلیس اور شیاطین کو اپنا دشمن سمجھا جائے اور ان سے دشمنی کی جائے شیاطین کے اور ابلیس کے جو پھندے ہیں توڑ طریقے ہیں اس کو بھی قرآن اور روایات اہلِ بیعت علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے یعنی غافل ہلاک ہے ہر شئے میں جب یہ ہر شئے عرض کیا جاتا ہے تو ہر انسان خود غور و فکر کرے انسان عمومی اپنی زندگی بے تربیت جب بسر کرتا ہے تو غفلت کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ وہی سوچتا ہے کہ شاید جو قوموں کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ والے مسائل آئیں گے تو غفلت کہلائے گی وائلہ غفلت نہیں کہلائے گی جبکہ غفلت ہر انسان کے اس کی زندگی سے مناسبت اور سازگار حالات کے اعتبار سے ہے یعنی ابلیس اس کے مطابق ہاتھ ہے جو وہ زندگی بسر کر رہے ہیں بالفرض اگر ہم طالب علم ہیں تو طالب علمی کے باب سے وہ آئے گا وہ طالب علمی کے بعد سے ہمیں غافل کرنا چاہے گا وہ چاہے گا کہ ہر روز یہ ایک ریاضت کرے کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے یہ اپنا وظیفہ اور اپنی ذمہ داری کو ترک کرے لہذا یہاں تک کہ وہ انسانی نفوس وہ ذمہ داریوں کو اور وظائف کو ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہوگا اس کے وجود کے اندر خیالات کی ایک دنیا کو آباد کریں وہ انہی خیالات کی دنیا کے تناظر میں گرفتار ہو جائے گا غافل ہو جائے گا اس کی نگاہ معاشرے کی طرف کر دے گا دیکھو فلام بھی یہ کر رہے فلام بھی یہ کر رہے فلام علم یہ کہتا ہے فلام طالب علم یہ کہتا ہے تو اس کے اس طریقے سے غفلت کو برپا کرے گا اور وہ موارد معاشرے سے آشکار کر دے گا کہ جن موارد میں اس کے لیے اللہ تعالی کی اطاعت یا ذمہ داریوں سے صرف نظر کرنا ہو یعنی اسے ترک کرنا آ جائے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہر انسان کے ساتھ ہر لحظہ تمام قوموں میں یہی برپا ہوتا رہا ہے لہذا ہر انسان اپنے مطابق جاہزہ لے اس لیے متعدد واقعات ہمارے پاس ہیں یہ واقعات ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ اس بندے کے مطابق وہ آتا ہے نہ کہ ہر ایک کے پاس ایک اتنا سے اٹھ کے آ جاتا ہے لہذا مناسبت دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا تعلیمات ہیں قرآن و حجت الہی کی تعلیمات کیا ہیں اور یہی تعلیمات انسان کو اصل میں اس سے تمسک اور اس سے وبستگی نجات دے گی اور کوئی چیز انسان کو نجات نہیں دے سکتی انہی واقعات میں سے ہم ایک پڑھ رہے تھے کہ جو اصول برائی ہیں جو جڑھ ہیں برائیوں کی جو اہم ترین برائیاں ہیں کہ جن کی اساس پہ بقیہ تمام برائیاں معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہیں وہ برائیاں ابلیس نے ایجاد کی کیونکہ وہ شیاطین کا سربراہ ان کا سید مولا اور آقا ابلیس ہی اسے ایجاد کر سکتا ہے کوئی اور اسے ایجاد نہیں کر سکتا لہذا ان میں سے ایک واقعہ صحابہ رس کا ہم پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی دو آیات میں سور فرقان و سور قاف میں صحابہ رس کا تذکرہ وارد ہوا ہے کل آپ نے عیون اخبار رضا سے سیو سند روایت ہے کہ ہمارے محدثین نے جیسے کہ موجودہ معاصر ناقد رجالی شیخ آصف محسنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو سیو سند قرار دیا ہے لہذا سند کی اوپر ہم بحث نہیں کرتے کہ بہت آشکار راوی اس کے ہیں جلیل القدر راوی ہیں اس روایت میں ایک شخص اس روایت کی مطابق امام رضا علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آکے سوال کیا اصحاب رس کے بارے میں ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے شرک کو ابلیس نے ایجاد کیا چند برائیاں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے ایک شرک ہے حسد ان میں سے ایک ہے وہ انشاءاللہ اس کا بیانہ بھی آگے آئے گا لیکن اول شرک شرک کی اساس کی اوپر اس وقت پوری دنیا میں فکری نجاست بھی پھیلی ہوئی ہے اور ظاہری نجاست بھی پھیلی ہوئی ہے کیونکہ جب افکار نجس ہو جائیں تو انسان کے وجود سے جو عامال صادر ہوتے ہیں وہ بھی نجاست سے آلودہ ہوں گے لہذا یہ شخص امیر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اس واقعے سے ہمیں یہی بات پتا لگے گی کہ یہ جو بد پرستی ہے یہ جو گمراہ کن عامال اور افعال ہیں جو معاشروں میں تیزی سے پھیل جاتے ہیں ان کے پیچھے در حقیقت ابلیس ہے اور اس کے کارفرمائی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ تیزی سے نشر ہو جاتے ہیں اور مومنین بابصیرت لوگ وہ مبارزہ اس کے ساتھ کرتے ہیں یعنی جو حجت الہی کے پیروں ہیں وہ مبارزہ کرتے ہیں یعنی وہی جھگڑا وہی دشمنی جو خلقت کے وقت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے بڑھتی تھی وہ دشمنی تا قیامت چلتی رہے گی لہذا جو اس دور کے خلیفت اللہ کے پیروں یا حجت اللہ کے ہر دور میں پیروں ہوں گے وہ اس سے مبارزہ کریں گے تو یہ واقعہ سوالے سے ہمارے پاس ایک بہترین دلیل ہے کہ آج اس واقعے کو ہم مکمل کرتے ہیں وہ شخص آیا اور شہادت سے تین دن پہلے امام علیہ السلام کی آیا یعنی یہی پندرہ سولہ رمضان المبارک کو آیا ہوگا وہ یہ روایت ہی میں بیان ہے اس نے آکے یہ سوال پوچھا اور بیان پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے کہاں رہتے تھے کیا انہوں نے کام کیا قرآن میں میں نے ان کا تذکرہ پڑا ہے امام علیہ السلام نے جواب تو دیا لیکن شکوا بھی کیا اور بیان فرمایا کہ قرآن کی آیت جہاں جہاں نازل ہوئی ہے دن میں یا رات میں پہاڑ پہ یا خوشکی پہ میں ان سب کی خبر کو جانتا ہوں اور میرے سینے میں ایک جمع غفیر ہے ایک انتہائی بے کران سمندر ہے علم کا لیکن طالب کوئی نہیں ہے اور جو تم مجھے کھو دوگے تب بھی اس کے لئے تڑپنے والے افراد نہیں ہیں جیسے ارز کیا کہ آج بھی نحضب لاغہ کو پڑھنے والے افراد وہ علماء اور طلاب میں بھی کم ہیں کجا یہ کہ اس وقت امیر الممنین علیہ السلام کے سامنے ہوں تو ان سے کوئی علم حاصل کر لے ایسے افراد قلیل ہیں پھر امام علیہ السلام نے خود اس کا تعرف کرائے اصحاب رس کا اور بیان کیا کہ یہ لوگ در حقیقت ایک ایسی قوم ہے کہ جو بلاد مشرق میں زندگی بسر کیا کرتی تھی کہ آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان یہ علاقے بنتے ہیں اور بارہ گاؤں انہوں نے آباد کیے اور ان کے گھر چونکہ محکم ہوتے تھے اس وجہ سے انہیں رس کہا جاتا اصحاب رس یعنی بہترین اور محکم سوسائٹیز بنانے والے انہوں نے بارہ بستیاں آباد کی نہیں تھی اور نہر جو ہے وہ ہر طرف پانی کا ایک اچھا نظام تھا پاشی بہترین تھی فصلیں خوب تھیں اور پانی بھی انتہائی میٹھا اور وافر تھا چونکہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی وسیع تھی اور پھر جہاں سبزہ ہوتا ہے وہاں پہ مویشی اور دیگر سہولیات زندگی بھی آباد ہوتی ہے یعنی انتہائی مرفع زندگی بسر کر رہے تھے پھر امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے پہلے گاؤں کا نام آبان تھا دوسرے گاؤں کا نام آذر تھا تیسرے گاؤں کا نام دی چوتھے کا نام بہمن پانچوے کا نام اسفندار چھٹا فروردین ساتوہ اردی بہشت آٹوہ خرداد نومہ مرداد اور دسوہ تیر اور گیاروہ مہر اور باروہ شہریور تھا اور ان میں سب سے بڑا اسفند اسفندار جسے اسفند کہتے ہیں یہ بستی سب سے بڑی تھی اور ان کا بادشاہ انہی میں راہ کرتا تھا ان ناموں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایران کے اطرافی کے علاقے تھے اصحابِ رس کے پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنوبر کے درخت لگائے ہوئے تھے اور یہ سنوبر کے درخت کی پوجہ کرتے تھے سرو کا جو درخت ہے اردو میں جسے سرو کہتے ہیں یا سرو کا درخت بھی کہتے ہیں اصل لفظ سرو ہے لیکن اردو میں جو رائج لوگوں کی زبانوں میں وہ ہے سرو کا درخت کہ جو بالکل سیدھا ہوتا ہے اس کے کوئی خاص پتے بھی نہیں ہوتے سادہ بہار یہ درخت ہے اسے کہتے ہیں سنوبر کا درخت سنوبر کے درخت کی یہ پوجہ کیا کرتے تھے آگے آپ ملاحظہ کریں حدیث کے کلمات وَبِهَا الْعَيْنُ وَالسَّنَوْبَرُ وَقَدْ غَرَسُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْهَا حَبَّةً مِنْ تَلْعِتِ الْكَلْ سَنَوْبَرَ یہ اس ان گاؤں میں چشمیں خوب تھے پانی کا بہترین سلسلہ تھا اور سنوبر انہوں نے اگائے ہوئے تھے درخت اور ہر قریے میں انہوں نے اس سنوبر کے نکلنے کے لیے بیج پھیلا دیئے تھے فَنَبَتَتِ الْحَبَّةُ پھر وہ بیج اگائے وَسَارَتْ شَجَرَةً عَذِيمَةً اور یہ بیج بہترین ایک بڑے درخت من گئے وَحَرَّمُ مَا الْعَيْنَ انہوں نے ان چشموں کا پانی پینے کو حرام قرار دے دیا تھا جو چشمیں تھے کیونکہ انہیں چشموں سے سارے کی ساری رونق تھی اور انہیں چشموں سے یہ آپ آشی اور آپ یاری ہوا کرتی تھی انہوں نے ان چشموں کے پانی کو حرام قرار دے دیا اول انہار اور جو نہرے اور دریا تھے عربی میں نہر کہتے ہیں دریا کو یعنی ایک بڑے دریا ادھر بہتے تھے ابھی بھی آپ اس طرف آزربائجان کی طرف دیکھیں کئی دریا بہتے ہیں اس طرف تو بڑے دریا ادھر تھے ان دریاوں کا اور چشموں کا پانی کیا کر دیا انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا پینے فَلَا يَشْرَبُونَ مِنْهَا وہ ان پانی کے زخائر سے کچھ بھی نہیں پیتے تھے وَلَا لَا أَنْعَامُهُمْ اور ان کے جو موائشی تھے وہ بھی نہیں پیتے تھے وَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ جو بھی یہ جسارت کرتا کہ اس سے کچھ پیلے قَتَلُوْهُمْ اسے قتل کر دیتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ حَيَاتُ وَآلِحَتِنَا وہ یہ کہا کرتے تھے یہ پانی ہمارے معبودوں کی حیات اور زندگی ہے فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ حَيَاتِهَا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے معبودوں کی زندگی کو کم کرنے اس میں سے کسی قسم کی کم ہی لیں آئیں یہ لوگ جہاں سے پانی پیتے تھے اور ان کے مغیشی جہاں سے پانی پیتے تھے یہ وہ نہر تھی کہ جس کے کنارے پہ انہوں نے گھر آباد کی ہوئے تھے یعنی ان کے پاس چند دریاء تھے اور خوب چشمیں تھے انہوں نے سب دریاء اور چشموں سے استفادہ کیا کر دیا حرام قرار دے دیا لیکن جو ان کے گھر جہاں پہ بنے ہوئے تھے یا بستیاں جہاں پہ بنی ہوئے تھے اور بستیوں کے ساتھ جو رس کے انوان سے دریاء تھا اللذی علیہ قرآہم کہ اسی نہر رس کی اوپر ان کی بستیاں تھی وَقَدْ جَعَلُوا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ السَّنَاتِ کہ ہر سال ہر مہینے میں فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر ایک بستی میں عیدن عید مناتے تھے بارہ بستیاں بارہ مہینے اور بارہ عیدیں ہر سال ہر ایک قریے میں عید مناتے تھے یہ جو بستیوں والے ہیں وہ پھر اس جگہ پہ جمع ہو جاتے فَيَضْرِبُونَ عَلَى الشَّجَرَةِ اللَّتِ بِهَا كِلَّةُ مَنْ يُرِيدُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ السُوَارِ وہ درخت جس کو یہ لوگ بڑا پوجہ کرتے تھے یا احترام کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے يَضْرِبُونَ عَلَى الشَّجَرَةِ اس پتھر کی اوپر مختلف طرح کی صورتوں کو وہ بنایا کرتے تھے مختلف طرح کی صورتوں کو يَضْرِبُونَ عَلَى ہوتا ہے کہ اس کی اوپر نقشنگاری کرنا یا نقوش وغیرہ بنانا یعنی ان درختوں کی اوپر حلقے سے پردے کوئی پتلی سے پردے نمات چیز بچھاتے تھے کیونکہ درخت کی اوپر تو اس طرح سے نہیں سنوبر کا درخت کوئی بہت چوڑا نہیں ہوتا جیسے برگ کا درخت پاکستان یا ہندوستان وغیرہ میں ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے سنوبر کا چھوٹا سا درخت ہے اس کی اوپر تو شکلے وغیرہ مشکل سے بنے یہ لوگ غالباً یہ جو کلمہ ہے کہ درخت کی اوپر انہیں پتلی سے ایک پردہ نمات چیز وہ آویزہ کر دیتے تھے لٹکا دیتے تھے اور اس کی پر پھر مختلف طرح کی صورتیں وہ بنایا کرتے تھے ثُمَّ يَعْتُونَ بِشَاتٍ وَبَقَرٍ پھر وہ بکریوں اور گائوں کو لے کے آیا کرتے تھے فَيَزْبَحُونَهَا قُرْبَانًا لِشَجَرَةِ اور پھر وہ ان کو شجر درخت کے لیے قربان کر دیتے تھے یعنی قربانی قربطن لشجرہ کیا کرتے تھے قربطن لاللہ نہیں اللہ کے لیے قربانی نہیں حتیٰ کہ بعض چیزیں کہ ہمارے ہم معاشرے میں لاشوری طور پر بعض الفاظ رائج ہو گئے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے رائج ہاں اگر کوئی غیر اللہ کے لیے مخصوص طور پر قربانی کرے یقیناً زباہ کے بارے میں یہ احکام ہیں یہ احکام ساری چیزوں کی پر نہیں ہیں آپ کہیں کہ میں نے فقط آپ کی خاطرات کھانا بنایا تو کھانا حرام ہو جائے گا زباہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے قربانی کے بارے میں ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے وہاں پہ وہ چیز نہیں حلال دے گی یا کم سے کم شریح نہیں دے گی اور غیر شریح گوش کھانا حرام ہے اسی طریقے سے قسم ہے غیر اللہ کی قسم نہیں ہوتی شریح قسم نہیں ہے حتیٰ کہ آئیم علیہ وسلم جناب عباس علیہ السلام قرآن ان میں سے کسی کی بھی قسم کھائیں اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے وہ توڑ دیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے کوئی کفارہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے اسمائے حسنہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے قسم کھائیں اور الفاظ میں اسے ادا کریں وہ شریح قسم ہوگی بہرحال وہ پورا آگے جو اس کا سیغہ ہے یا احکام ہے وہ جدہ گانا طور پر ہیں بعض ہمارے معاشرے میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں اسی سے مناسبت تو خاص نہیں رکھتی لیکن زہلی طور پر اشارہ کر دیا جائے بعض چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہم رائج ہو گئی ہیں بزن کہتے ہیں کہ یہ نظر اللہ نیاز حسین پھر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ نیاز ہوتی کیا ہے اب عربی میں تو لفظ نہیں ہے نیاز امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا کیا مطلب تو ان سے یہی پوچھا جاتا ہے یہ تو آپ کلمہ ادا کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم کیسے دیں یا بعض سوال کرتے ہیں کہ نیاز حسین اس کا جواب بھی قرآن سے دینا ہے ہمیں کسی سننی نے پوچھا اس کا جواب بھی قرآن سے دینا ہے اس کے روایے سے لے آئیں بڑی بات ہے قرآن سے کدھر سے لے کی آئیں اگر نیاز بے مانا یہ ہے کہ مومنین کو کھانا کھلانے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اور وہ ثواب میں امام حسین علیہ السلام کو حدیہ کر دیتا ہوں تو یہ بات سمجھاتی ہے کہ اپنے محبوب ترین شے کو اپنے محبوب ترین ہستی کے حوالے کر دیا یا اس کے لئے قربان کر دیا یا اگر یہ مطلب لیا کہ میں مومنین کو اس لئے کھانا کھلاتا ہوں کہ اس عمل سے یقیناً و یقیناً اللہ اس کا رسول اور عائم اہل بعت علیہ السلام وہ کیا خوش ہو جائیں گے اب اس نے کھلایا اللہ تعالیٰ کی حکم پہ ہے رازی کرنا چاہ رہا ہے ان ہستیوں کو یہ بھی معنی کوئی سمجھ آتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی معنی کہاں سے لے کی آئے معنی الفاظ اطعام نمومنین یہ روایات کا لفظ ہے مومنین کو کھانا کھنانا یا مہمانوازی میں مہمانوازی کر رہا ہوں رائے جیے کلمات ہمیں کرنے چاہیے تو بہرحال ہر معاشرے میں بعض چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان لوگوں نے ایک ایجاد کیا تھا کہ یہ درخت کے لئے قربانی کرتے تھے کیا مطلب درخت کے لئے قربانی کہ وہ بکرے کو زبا کرتے یا گائے کو زبا کرتے تھے کس کے لئے زبا کرتے تھے تاکہ یہ درخت ان سے راضی ہو جائے یہ درخت خوش ہو جائے یہ درخت کے لئے ہم نے قربان کر دیا اس درخت کے لئے ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کسی کے لئے قربان کر دیا یعنی خرج کر دی اس کی خاطر درخت کی خاطر انہوں نے اس چیز کو خرج کر دیا یا اس چیز کو انہوں نے قربان کر دیا وَيُشْعِلُونَ فِيهًا نَيْرَانَ بِالْحَتَبِ اور پھر وہ ان میں آگ کو جلایا کرتے تھے لکڑیوں کے ذریعے سے فَإِذَا سَتَعَ دُخَانُ تِلْكَ ذَبَائِحْ یعنی یہ جو آگ ہے لکڑیاں ان کی پر رکھ دیتے ہیں مار کے زبا کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں وَائِلَّا ان کا یہاں پہ جو کلمہ بنتا ہے یہ زبا شرعی نہیں ہے مراد مراد یہ ہے کہ وہ اپنے طور طریقوں سے اسے مارتے تھے تو اس کی اوپر لکڑیاں رکھتے اور آگ لگا دیتے تھے اور جب ان زبا شدہ جانوروں سے اوپر اٹھتا تھا دھوان وَقَطَارُحَ فِي الْحَوَا اور آسمان کی اوپر وہ دھوان چھا جاتا تھا وَحَالَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ النَّذَرِ الْسَّمَا اور اس قدر وہ دھوان گاڑا قسم کا یقیناً گوش جل رہے وہ جانور جل رہے اور اس سے جو لکڑی کا دھوان اٹھے گا تو وہ تو ان کے اور آسمان کے دیکھنے میں حائل ہو جائے گا یا نہیں رکاوٹ بن جائے گا نا ہوا میں تو جب یہ دھوان ہوا میں رکاوٹ بن جاتا اور آسمان انہیں نہیں دکھائی دیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے خَرُّ لِشَجَرَتِ سُجْجَدَا تو فورا سارے اس درخت کے سامنے سجدے میں گر جاتے وَيَبْكُونَا روتے تھے وَيَتَذَرَّعُونَ إِلَيْهَا وَأَن تَرْضَ عَنْهُمْ کیوں یہ کام کرتے تھے تاکہ یہ درخت ان سے راضی ہو جائے صحیح ہے اس عمل سے درخت نے راضی ہو جانا ہے درخت کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا یہ کر کیا رہی ہے قرآن کی بعض آیات ہیں کہ اللہ تعالی ان کو بھی لے کے آئے گا بتوں کو تو وہ کہیں گے کیونکہ ہر شئے ادھر زی شعور ہے لیکن بہت قلیل یہ جو جمع دات ہیں بہت قلیل شعور ہیں ان سے اوپر شعور ہے نباتات کا نباتات سے اوپر شعور ہے حیوانات کا حیوانات سے اوپر شعور ہے انسان کا اس لئے انسان بھرپور شعور سے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے ان جمع دات کا پتھروں اور ان لکڑیوں کا بہت قلیل شعور ہے اس لئے جب قرآن میں وارد ہوا ہے کہ لے کے آئیں گے روز قیامت تو کہیں گے پروشدگار ہمیں کیا پتا یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم نے تھوڑی انہیں کہا تھا کہ ہمیں الہ بنالو اپنا ہمیں معبود بنالو تو اس درخت کو بھی کوئی خبر ہی نہیں ہے بہرحال درخت کے سامنے سجدہ کرتے تاکہ درخت راضی ہو گئے یہاں پہ آئیں دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے فَقَانَ شَيْطَانُ يَجِعُ اب یہ آسمان پہ دھوئے دھوئے پھیلا ہوئے گاڑے اس کا جیسے آپ دیکھتے ہیں چربی اگر جلتی ہے تو وہ گھر میں نہیں بہم بندہ رہ سکتا اتنا گاڑا دھوئے ہوتا ہے تو یہ جو بکروں کی اور گائیوں کے پورے وجود کو جلایا جائے گا کتنا گاڑا دھوئے آسمان پر ہوگا تو آسمان انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا جب آسمان نہیں دکھائی دیتا تھا سارے سجدے میں گر جاتے روتے چیخیں مارتے گڑ گڑاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ راضی ہو رہا ہے یہاں پہ اگر درخت کچھ بھی نامل انجام دے تو ان کے آستہ آستہ حوصلے بیٹھنے لگ جانے تھے شیطان نے آکے کیا کام کیا یجیئو فیحرکو اغسانہا اس نے ان کے جو ٹہنیاں انہیں ہلانا شروع کر دیا وَيَسِحَ مِنْ سَاقِحَا اور جڑوں سے یہ چیخ زور سے ماری سیاح سبی یہ ایک چھوٹے سے بچے کی چیخ کو اس نے بلند کیا اور وہ کیا کہا وَيَقُولُ قَدْ رَزِیتُ عَنْكُمْ عِبَادِ میرے بندوں میں راضی ہو گئی ہوں تم سے یہ اس نے جڑوں سے ایک چیخ ماری کہ میرے بندوں میں راضی ہو گئی ہوں فَتِیبُ نَفْسًا ان کے سکون اپنے وجود میں محسوس ہو جاتا وَقَرُ عَيْنًا اور ان کے حوصلے بلند ہو جاتے آنکھوں میں تھندک آ جاتی یعنی خوش ہو جاتے خوب خوش ہو جاتے فَيَرْفَعُونَ رَأُوسَهُمْ عِندہ دَالِقَ اور اس وقت وہ اپنے سروں کو اٹھا لیا کرتے تھے وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ پھر شراب پیتے وَيَدْرَبُونَ الْبِالْمَعَازِفُ پھر ڈھول اور خوب یہ باجے بجاتے وَيَأْخُدُونَ دَستْبَند اور پھر دستبند کو اٹھا لیتے تھے دستبند جو ہے وہ ایک کھیل ہے ایرانی کھیل سنج بھی اسے کہا جاتا ہے دستبند ایک پرانے دور کی کھیل ہے ان کلمان سے پتہ لگتا ہے کہ اصحابِ رَسِسِی میں ایران میں زرتش مذہب تھا پھیلاوا لیکن یہ جو آزربائد ہیں اور آرمینیہ کی طرف ہے یہ بلا مذہب تھا اصحابِ رَسِس کا تھا قرآنِ قریم نے اصحابِ رَسِس کا بقاعدت تذکرہ کیا ہے وَيَأْخَدُونَ الْدَستْبَند دستبند کو وہ اٹھا لیتے یعنی کھیلوں میں لگ جاتے آج کے دور میں آکے ہیں کہ بیٹ بول اٹھا لیا آگے میچوں میں یا فٹبول اٹھا لیا جہاں پہ جو بھی چلتا ہے فَيَكُونُونَ عَلَى ذَلِكَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ اور پھر وہ اسی طرح دن رات عید بناتے اور پھر ثُمَّ يَنصَرِفُونَ اور پھر لوٹ کے واپس آ جاتے وَإِنَّمَا سَمَتِ الْعَجَمُ شُحُورَحَا بِعَابَانْ مَا یہ جو عجم ہے انہوں نے اپنے ان مہینوں کا جو نام رکھا ہوا تھا وہ انہی بستیوں کے نام سے رکھا اس لئے روایت میں ہے آبان ماہ ابھی امیر الممنین علیہ السلام کے فرمان ہے یعنی امام علیہ السلام کے کلام میں فارسی موجود ہے آبان ماہ ماہ کسے کہتے ہیں مہینے کو آبان ماہ یعنی ماہِ آبان وَآذَرْمَا وَغَيْرِهِمَا اشتقاقًا مِنْ اسْمَائِ تِلْقِ الْقُرَا اصل میں یہ جو آبان ماہ ہے وَآذَرْمَا ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے بستیوں سے اور یہ مشتق اس سے ہوا انہی بستیوں کے ناموں سے یہ مشتق ہوا لِقَوْلِ اَهْلِهَا بَعْذِهِمْ لِبَعْذٍ هَذَعِيدُ شَهَرْكَذَا وَعِيْا هَذَعِيدُ شَهَرْكَذَا کیونکہ انہوں نے ہر سال ہر مہینے ہر بستی میں عید رکھی تھی یا نہیں تو آستہ آستہ لوگوں کی زبانوں میں یہ لفظ پڑھ گیا کہ اب تو فلا علاقے میں عید ہے یعنی اب عیدِ آذر ہے اب عیدِ آبان ہے پھر آستہ آستہ مہینوں کو بھی اسی سے تعبیر کرنے لگے اور وہ آج بھی جاری ہے حَتَّى اِذَا كَانَ عِيْدُ شَهْرِ قَرْيَتِهِمْ الْعُذْمَا سب سے بڑا ان کا کون سا تھا شہر جو بستی تھا اسفندار اجتمعَا اِلَيْهِ صَغِیرُهُمْ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں اِذَا كَانَ عِيْدُ شَهْرِ قَرْيَتِهِمْ الْعُذْمَا ان کے سب سے بڑے اگر علاقے میں اس کے بڑے بستی کے شہر میں یعنی بڑی بستی کے شہر سے کیا مراد ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ بستیاں چھوٹی نہیں تھی بڑی بستیاں تھی اور ان میں ایک شہر بھی تھا اس کے شہر میں جمع ہوتے ان کے چھوٹے فَذَرَبُوا عِندَا سَنَوْبَرُ اگر ایسا ہوتا تو وہ سنوبر کے پاس پھر فَذَرَبُوا انہیں مارتے والعینے سنوبر والعینے سُرَادِقَنْ مِنْ دِیبَاجِ عَلَيْهِ مِنْ عَنْوَاعِ السُورِ یعنی ادھر بھی مارنے سے مراد وہی ہے کہ چھوٹے بڑے ان کے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے اور اس جگہ پہ انہوں نے کوئی ایسی چیز آویزہ کر کے نقاشی بناتے تھے یعنی تصویر کشی کیا کرتے تھے عَنْوَاعِ السُورِ مختلف طرح کی صورتیں یعنی من دیباجِ سُرَادِقَنْ مِنْ دِیبَاجِ دِیبَاجِ کپڑے کو کہا جاتا ہے کپڑے کو وہ لٹکا دیا کرتے تھے اب کس طریقے سے لٹکاتے تھے وہ خلیف صورتیں بن سکتی ہیں کیونکہ اس جگہ کلمہ آیا ہے عَنْدَسْ سَنَوْبَرَةِ وَالْعَيْنِ کہ وہ چشمائی جسے انہوں نے اسے سہراب کرنا ہے اور وہ جو درخت ہیں ان کے درمیان دوریاں بانھ کے ممکنے لٹکا دیں یا ان کے اوپر ہی درخت کی اوپر لٹکایا جا سکتا ہے کوئی کپڑا اور اس کی اوپر پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ آ کے اس کی اوپر نقاشی کیا کرتے ہیں مختلف طرح کے صورتیں بناتے ہیں لَهُ اِثْنَ عَشَرْ بَابًا كُلَّوْ بَابٍ لِأَهْلِيَ قَرْيَةٍ اور اس طور پر انہوں نے مختلف طرح کے دروازے یا خیمے لگائے ہر قریے کے لیے کیا انہوں نے قائم کیا ہے ایک خیمہ نمہ قائم کیا یا دروازہ انہوں نے قائم کیا وَيَسْجُدُونَ لِسْنَوْبَرِ خَارِجَنْ مِنَسْسُرَادِقْ سرادِقْ سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ایک خیمہ نمہ انہوں نے لیا اور خیمہ نمہ کے کیا دروازے انہوں نے بنا دیئے اور ہر دروازے سے پھر اب سارے گاؤں والے کٹھے ہوگئے مختلف جو سب سے بڑی جگہ ہے تو ادھر بارہ علاقوں کے یا بارہ بستیوں کے فراد ہیں بارہ بستیوں کے ہیں تو بارہ سرادق ہیں سرادق بڑے ہال کو بھی کہا جاتا ہے یعنی بڑے سے خیمے ہیں اور ان میں دروازہ ہے اور اس دروازے سے یہ قبلہ قرار پاتا تھا سارے کے سارے مل کے اس کو سجدہ کیا کرتے تھے وَيُقَرِّبُونَ لَهُ الظَّبَائِحْ اَذْعَافَ مَا قَرَّبُوا لِسْشَجَرَةِ الَّتِي فِي قُرَاهُمْ کہ وہ لوگ پھر سارے کے سارے مل کے اس سے دگنے جانوروں کو زبا کیا کرتے تھے جو دیگر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں زبا کیا کرتے تھے کیونکہ یہ سب سے بڑا علاقہ بستی تھی تو ادھر اس طریقے سے لوگ جمع ہوا کرتے تھے فَيَجِيُوْ اِبْلِيسِنْدَ ذَالِكَ اس وقت پھر ابلیس آیا کرتا فَيُحَرِّكُ السَّنَوْبَرَ تَحْرِيقًا شَدیدًا زور سے ہلاتا تھا پورے سنوبر کو وَيَتَقَلَّ مِن جَوْفِهَا قَلَامًا جَوْحَرِيًا اور اس درخت کے درمیان سے انچی آواز میں بولا کرتا تھا وَيَعِدُخُمْ وَيُمَنِّيهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَعَدَتْهُمْ وَمَنَّتْهُمُ الشَّيَعَاتِينُ كُلُّهَا اور ان لوگوں کو زیادہ تمنائے اُبھارتا تھا زیادہ دلاسے دیتا تھا زیادہ ان کو اُبھارتا تھا جتنا تمام شیاطین اُبھارتے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ ابلیس اُبھارتا تھا اس کی قوت بھی زیادہ دیگر شیاطین کی نسبت لہذا ابلیس دیکھیں کس طرح نفوس کی اوپر آکے اثر انداز ہوا کرتا تھا فَيَرْفَعُونَ رَؤُوسَهُمْ مِنَ السُجُودِ پھر سب کے سب بھارہ بستیوں کے لوگ جمع ہیں سب کے سب اپنے سروں کو اٹھا لیتے وَبِهِمْ مِنَ الْفَرَحِ وَالنَّشَاتِ اور اس کی پر انہیں خوب خوشی ہوتی اور ترہ تازہ ہو جاتے مَا لَا يُفِقُونَ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ مِنَ الشُرْبِ وَالْعَزْفِ اور اس قدر خوشی اور نشات ہوتی تھی کہ نہ انہیں افاقہ ہوتا تھا شراب اور رقص و سرور برپا کرنے سے اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح کی بات چیت کرتے تھے وَيَكُونُ عَلَى ذَلِكَ اِتْنَا عَشَرْ يَوْمًا وَلِعَلِهَا بِعَدَدِ عَيَادِهِمْ سَائِرَ السَّنَا اور بارہ دن رات وہ یہی خوشی بناتے تھے یہ ہمیں ویسے معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا میں شاید اپنے ایام رسمی جو ہر علاقے کے ایام ہوتے ہیں ہر ملک میں ہر ایک معاشرے میں بعض چیزے علاقائی اور رسمی ہوتی ہی ہیں لیکن پندرہ دن کوئی چھٹی نہیں کرتا جتنی ہرانی کرتے ہیں ہرانیوں میں نوروز کے دن پندرہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور نوروز کا جو تیروہ دن ہے وہ سیزدہ بدر ہے یعنی در بدر ہوتے ہیں در بدر بھی فارسی کا لفظ ہے سیزدہ بدر بھی سیزدہ یعنی فروردین تیرہ فروردین نوروز کے تیروہ دن انہوں نے گھر سے باہر رہنے گھر نہیں جانا اگر گھر کے اندر چلے گئے تو یہ نہوست ہے یہ جو ہے اسے کوئی نظر ابتہ لگ جائے گی گھر کے اندر بس نہیں جانا اس لیے وہ اپنا سمان صبح پکڑتے ہیں اور پھر باہر آ جاتے ہیں اور باہر ہی رہیں گے ابھی یہ تیرہ آ رہا ہے تیرہ کے بعد ایرانی پلٹنے لگتے ہیں اور دو دن میں اپنے گھروں کو واپس پہنچتے ہیں پندرہ دن عید مناتے ہیں دکانیں بند ہو جاتی ہیں جسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکولوں میں بھی تعداد تھوڑی ہوتی ہے دفتروں میں بھی تھوڑی ہوتی ہے اور لوگ بامشکل وائے ویسے رسمی طور پر چار دن ہیں چھٹی تین دن چھٹی ہے چار دن لیکن وہ پوری کرتے ہیں پندرہ دن ادھر بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا رواج تھا کہ تمام علاقوں میں ایک ایک دن ہوتی تھی لیکن ادھر تمام علاقوں کے نسبت بڑھا ہے اور سب جمع ہیں تو بارہ دن دن رات انہوں نے خوشی منانی ہے ثم ینصرفون اور پھر واپس آ جاتے فَلَمَّ تَالَ كُفْرُهُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِبَادَتُهُمْ غَيْرَهُ جب تولانی ان کا کفر ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی کا کفر انہوں نے طویل مدد گزر گئی اور بڑے پہ مانے پہ ہونے لگا اور اللہ کی عبادت کو تر کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ نَبِيًّا تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف نبی بھیجا مِن بَنِي إِسْرَائِيل بَنِي إِسْرَائِيل ہی میں سے تھا وہ مِن غُلْتِ يَاہُود بِنْ يَعْقُوب يَعْقُوب بِنْ يَعْقُوب کی نسل سے تھا آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے نہیں معروف ہے یوسف علیہ السلام ایک ہی تھے یوسف علیہ السلام ایک ہی تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں اختلاف ہے چار ہیں یا ایک چار یا ایک ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر سو بیٹیاں بھی ہوتی تو فاطمہ علیہ السلام وہ ایک ہی ہیں ان کے مثل اصلاً کوئی وجود ہی نہیں رکھتا خواتین میں تو اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سو بیٹے بھی ہوتے تو یوسف تو ایک ہی تھے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ مومن تھے یا نہیں یعنی حجت خدا کو مارنے والا کوئے میں پھینکنے والا قتل کرنے والا مومن ہوگا مومن رہے یا نہیں رہے یا یہ سوال کر لیں یعنی اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو مومن رخصت ہوئے یا غیر مومن رخصت ہوئے بعد میں وہ توبہ کر لی انہوں نے توبہ کر لی استغفار کر لیا لیکن وہ کیا سبب بنا کہ معصوم کے گھر کی اولاد اب اولاد بھی کم نہیں کیونکہ ایک بچہ بگڑ جائے تو ہمیں بھی تعجب نہیں ہوتا تھی کہ مولوی صاحب کے بقیہ بچے تو اچھے ہی ہیں یا فلان جو ہے دیندار طبقہ وہ تو ٹھیک ہی ہیں ایک بیٹا ہی بگڑا ہوا ہے ادھر تو سارے بگڑ گئے سوائے بنی امین اور یوسف علیہ السلام کے یا بقیہ مومن رہے سارے بگڑ گئے تھے کس چیز نے انہیں بگاڑ دیا یہ سوالہ سنہ ہے وہ کونسی چیز ہے جس نے حجت الہی کے قتل کی اوپر انے لے آیا اور ان کا سگا بھائی بھی تھا یا ستیلا بھائی کہہ لیں ان کا بھائی بھی تھا پدری بھائی تھا یعنی اس دور میں بہت قریبی اور قبائلی تعلق ہوتا تھا اس لیے بہت گہرے طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہوا کرتے تھے یعنی نبی کے گھر والے نبی کی سگی اولاد مومن بھائی اور ان کا ایک پورا سکہ اپنے علاقے کی اوپر چلتا تھا پورے کی پوری قدرت انہیں ملی تھی مال و دولت مویشی زیادہ عزت احترام پھر اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں بہت ان کا ایک عزت احترام معاشرے میں تھا کس چیز نے ابھارا کہ وہ کس کی اوپر اتر آئے کہ حجت الہی کو قتل کر دے کس چیز پہ کس چیز نے ابھارا یہ ایک اہمیت کے حامل چیز ہے وہ کیا گناہ تھا حسد تھا حسد حجت الہی یا خلیفت اللہ سے دشمنی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولد الزنا ہو تو بس وہی دشمنی کرے گا صحیح ہے یہ میعار کامل نہیں ہے جزوی طور پر ہے جزوی طور پر ہے کہ اس میں شرد زیادہ ہوتا ہے کامل نہیں ہے کیونکہ یہ تو نبی معصوم کی اولاد اور مومنین میں سے تھے نمبر دو حجت الہی کو قتل کرنے اور ان سے دشمنی کرنے کے لیے جو برائیاں انسان کو ابھارتی ہے اور سختی سے گریفت میں لے لیتی ہیں ان برائیوں کا تعین کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر دور میں یہی برائی ابلیس نے ابھار کے قتل کرانے کی کوشش کی ہے دشمنی کرانے کے لیے وہ اسی بیماری کو استعمال کرتا ہے اگر کسی نے تسکیہ نفس کیا تو ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہم کہیں گے کہ مرض نہیں پایا جاتا اگر کسی نے سالہ سال ان امراض اخلاقی کو دور کرنے کا تسکیہ نفس نہیں کیا وہ یقینا یعنی سو فیصد سے بھی آگے اس مرض میں مبتلا ہے مگر یہ کہ ہوادث اس کے لیے اس طرح سے جنم لے کہ وہ ایک جگہ کی اوپر ہے ہم اثر ہیں اس کے اسی کو نہیں پوچھا جاتا اسی کو سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے اسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا وہ وہاں پہ منفی نہ سوچے یہاں پہ مرض کا علاج ہو جائے گا وہ پھر بھی اس کو آگے آنے دے اس جگہ پہ اس کے لیے دعا کرے اس طرح سے تو حسد کم ہو سکتا ہے اللہ خود ایک ریاضت کرنے پڑے گی یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نبی کے گھرانے کی تربیت شدہ اولاد کو بھی حجتِ الہی کے قتل کی اوپر اُبھار دیتی ہے اور اس صورت میں نبی کے گھرانے اور ان کی اولاد کو اغوا کر لیتی ہے ہم تو کوئی چیز ہی نہیں شکر کے اندر لے کے آ جاتا ہے لہذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہود جو ہے نا یہود بن یعقوب یہ اصل میں کتراتے رہے اور یہ نہیں اس میں لاوی تھا یا یہودہ تھا یہودہ تھا نا کیونکہ فلم بن گئی ہے تو اب ذہنوں میں ہونا چاہیے نام یہودہ تھا کہ جو ترز کھاتا رہا اس لیے یوسف علیہ السلام کی نسل سے انبیاء نہیں آئے یہودہ کی نسل سے لاوی کھاتا تھا بہرحال یہاں پہ یہودہ کا تذکر ہے کہ ظاہراً لاوی اس لیے بنیارج کیا فلم کے مطابق آپ کہیں کہ ترز لاوی کھاتا رہا لیکن یہودہ کی نسل سے کون آئے انبیاء آ گیا ہے ممکن ہے کہ جو ہمارے پاس معتبر سند ہے اس کے مطابق یہودہ ہو اور جو دیگر غیر معتبر اصناد ہیں ادھر لاوی نام آ گیا ہو صحیح ہے ناموں کا یعنی اسی کی نسل سے چلے جس نے ترز کھایا ہم اس روایت کے مطابق ہستنظن رکھتے وہ اس کا نام یہودہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ یہ روایت معتبر ہے بقیہ روایات جہاں سے ممکن ہے اٹھایا یہ بیان وہ معتبر احادیث نہیں ہے وہ ایک طویل زمانہ رہے ان لوگوں میں یہاں سے ہمیں ایک اور چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے ہم عموماً بے انوانِ طالبِ علم ایک وظیفہ رکھتے ہیں یا نہیں کہ ہم وارث انبیاء علیہ السلام ہیں انبیاء علیہ السلام ان کا جو مشن جو ان کا حدف جو ان کا مقصد جو ان کی صیرت وہ ہی ہمیں اختیار کرنی چاہیے یا نہیں یعنی جو ان کا مقصد تھا اور جو ان کی ذمہ داری معاشروں میں تھی ہے وہ کس نے انجام دینی ہے علماء نے انجام دینی ہے طلاب نے انجام دینی ہے اگر ہمیں موقع ملے ایک جگہ ایسی ہے جہاں سارے رہتے ہیں ملنگ ٹائپ ہیں صحیح ہے وہ وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں سنتا صحیح ہے ادھر کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا آپ کی بات کا وہاں پر آپ جائیں گے یا ایک جگہ ہے جہاں پہ کالج کے کچھ لڑکے یونیسٹری کے کچھ لڑکے کٹھے ہو گئے ہیں بڑی جازبیت سے آتے ہیں تھوڑے سے بے شک مندرہ بیس لیکن ان کے درمیان آپ بات کرتے ہیں انہیں سمجھ آتی ہے آپ کو دو میں سے ایک کا موقع مل جائیں کن کے درمیان جا کے رہیں گے کن کے درمیان رہنا جائیں گے اگر وظیفہ انبیاء سمجھیں تو پھر کن میں جائیں گے ملنگوں میں جائیں گے یہ سارے ملنگ ہی اس دور کے تھے جنہوں نے درخت کی پوجہ شروع کر دی اللہ نے ان انبیاء جو ہیں وہ صالح معاشرے میں بھیجیں یا فاسد معاشرے میں بھیجیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جب مبعوض کیا ہے تو فاسد معاشروں میں بھیجائیں کہ اصلاح کریں ادھر جا کے اور پھر وہاں پہ وہ اصلاح کر کے ایک مہینے بعد اپس آ جاتے تھے اس لیے اس کلیمے پہ غور کریں زماناً طویلاً ایک طویل زمانہ ادھر زندگی بسر کریں ان کے ساتھ کیونکہ امام علیہ السلام تو اسلام کی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ تم لوگوں کا ورع تقوی یہ تمہارا عمل ہے جو لوگوں کو دعوت دے زبان سے نہ فقط دعوت دو زبان سے کم دعوت دو اپنے امور زندگانی سے دعوت دو لوگوں کو جو اپنے امور زندگانی سے دعوت دیتا ہے یہ تبلیغ کامیاب ہے اس لیے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جاتے ساتھ یہ ڈائریکٹ شروع ہو گیا ہو صحیح اپنی گفتگو کا حغاز بعض و نصیحہ تبلیغات نہیں ان کے درمیان زندگی بسر کی اپنے پیشے کا انتخاب کیا ان کے محلوں میں زندگی کے طور پر طور طریقے ایجاد کیے مراسم اپنے بڑھائے آستا آستا جب اس کے قدم جم گئے اور وہ اپنے میں سے خیال کرنے لگے احساس کرنے لگے کہ اپنے میں سے ہے اب تبلیغ کا وسیح پہ مانا شروع ہو گیا کیونکہ ذاتی زندگی تو بسر کر رہے ہیں کہ یہ مثلا نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالتا صادق ہے امین ہے قباہ اور مختلف قباہتوں سے اشتناب کرتا ہے لوگوں کے دل نرم ہونا شروع ہو جائیں گے ہر ایک کا احترام کرتا ہے دکھی کے کام آتا ہے مشکل چیز جو ہے کوئی مشکل میں اس کے کام آتا ہے اس سے دل نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا نہیں لہذا انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا اس لیے ادھر سے یہ حکمت سمجھیں کہ جب اپنے آپ کو کہیں پہ منتقل کرنا ہے مومنین والی جگہ آپ کو بھی نہیں تر کرنا ضروری ہے ادھر بھی جائیں لیکن ادھر ممکن ہے ایک مہینہ ہو کے آ جائیں صحیح ہے کسی اور کو ادھر بھیج دیں کہ جو بہت ایک معاشرے پر اثر انداز یا معاشرے سے نہیں ٹکرا سکتا انہیں مومنین کے درمیان بھیج دیں لیکن جو حوصلہ رکھتا ہے انبیاء کی صیرت کو محکم پکڑنے والا ہے اسے چاہیے کہ گمراہ کن معاشرے کے اندر منتقل ہو جائے اور پھر ادھر سے باہر نہ نکلے اسی کو اپنا وطن قرار دے دے اور لوگوں کے درمیان حق کو برپا کرے لاح معاشرہ کرے آگے دیکھیں یدعوہم الہ عباد اللہ عز و جل وہ نبی انہیں بلاتے تھے دعوت دیتے تھے اللہ عز و جل کی عبادت کرو و معرفت ربوبیت ہی اور اللہ کی ربوبیت کی معرفت عنایت کرتے تھے کیونکہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کا اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے احساس پاتا ہے وہ اس کا رب ہونا ہے کیونکہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو تمام نعمات عطا کر کے اس کی نشنما کرے تربیت کرے رب کس سے ہے تربیت سے ہے یا نشنما سے ہے ہر دو کو جم کرنا بہترین ہے کہ ایسی نعمت اللہ نے عطا کی یا ایسی مصیبت کے اندر اللہ نے رکھا ہر دو نعمت اور مصیبت دینے کا فلسفہ کیا ہے انسان کی تربیت اصلاً اس کے علاوہ کوئی اور انگیزہ سامنے نہیں ہے تربیت اصل حدف ہے وہ جو نشنما روح نے پانا ہے اور جسم نے پانا ہے اس کے پیش نظر اللہ تعالی نعمت بھی عطا کرتا ہے اور نعمت سلب بھی کرتا ہے ہر دو اسی کی پیش نظر ہے اس لیے ربوبیت کا انہیں یقین دلایا فلا يتبعونہو انہوں نے اس نبی کی اتباع نے کی فلمرا شدت تمادیہم فی الغی و الظلال وَتَرْكَهُمْ قَبُولَ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرُشْدِ وَالنَّجَاحِ کہ جب اس نبی نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی سرکش ہیں شدید ان میں کجروی کمراہی پائے جاتی ہے اور انہوں نے انکار واضح طور پر کر دیا کہ جس ہدایت اور نجات کی طرف ان کو بلا رہا ہے وہ نبی اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا وَحَذَرَ عِيْدُ قَرْيَتِهِمُ الْعُذْمَةِ اور ان کی جو عیدوں کے دن ہیں وہ پھر حاضر ہو جاتے یعنی وہ قریب آ گئے یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو نہیں ایمان لانے والے یہ سرکش ہیں باغی ہیں گمراہ ہیں اور جو نبی دعوت دے رہے ہدایت کی طرف نجات کی طرف کامیابی کی طرف نہیں اس کی طرف آ رہے تو اب دیکھا کہ عید کے دن کیا ہے وہ حاضر ہو گئے اور کہاں پہ عید کا دن وہ جو سب سے بڑی بستی تھی اس بڑی بستی میں سارے بستی والے اطراف سے آ جاتے اور بارہ دن عید منائے جاتے تھے تو جب وہ دن قریب آ گئے قَالَ تو تب اللہ کی بارگاہ میں اس نبی نے دعا کی کہ تیرے بندوں نے میرا انکار کر دیا ہے یہ تیرے بندے سوائے میری تقذیب کے اور کوئی عمل انجام نہیں دیتے ہیں اور تیرا کفر انجام دیتے ہیں اور جلدی یہ لوگ اب دوبارہ عبادت کس کی کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے کہ اس درخت کی جو نہ نفع دیتا ہے اور نہ انہیں کوئی نقصان دیتا ہے فَأَيْبِسْ شَجَرَهُمْ أَجْمَعَ وَأَرْهِمْ قُدْرَتَكَ وَسُلْطَانَكَ تو ان تمام درختوں کو کیا کر دیں سکھا دیں تاکہ یہ تیری قدرت کا بھی مشاہدہ کریں اور تیری سلطنت کا بھی مشاہدہ کریں فَأَصْبَحَ الْقَوْمُ وَقَدْ يَبِسَ شَجَرُهُمْ فَحَالَهُمْ ذَالِكَ اب جب اٹھے دیکھا ان کے درخت سارے کے سارے سوکھے میں ہیں ان کی اوپر تو ایک جیسے نہ انتہائی ہولنا کی تاری ہوگی حَالَهُمْ ذَالِكَ انتہائی ہولنا کی تاری ہوگی وَقُطِعَ بِهِمْ یعنی نا امیدی ان کی اوپر چھانی لگ گئی وَسَارُ فِرْقَتَئِنَي اور یہاں پہ اب دو گروہ بن گئے جیساں ابلیس لعین ہے کہ اس نے آکے مزید ان کے اندر اس گمراہی کو پھیلا دیا اور محکم کیا اللہ سبحانہ وتعالی بھی جب حق کو نشر کرتا ہے اور حق کا آغاز کرتا ہے اس کے لیے بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ ہر دور میں کرتا ہے فائلہ کسی بھی دور میں قدرت اگر اللہ تعالی کی یہ قدرت کے مظاہر ونسرتِ الہی کے مظاہر سامنے نہ آئیں حق تو دنیا میں ختم ہو جائے گا اس کی سب سے بڑی مثال آپ عالمِ اسلام میں اس وقت بھی عالمِ اسلام میں موڈرنزم کی طرف اور بےہائیائی اور فہاشی کی طرف سر فیرست کون سا ملک ہے کوئی آپ کی اطلاع میں ہے سر فیرست کون سا ملک ہے موڈرنزم اور فہاشی کی طرف بےہجابی کی طرف ترکی ہے اور اسرائیل مسلم نہیں ہے مسلم ممالک میں مسلمان ممالک میں دوسرا شام ہے شام ترکی لبنان یہ تین سر فیرست ممالک ہیں عالمِ اسلام میں اس طائم اور آج سے تقیباً چالیس چوالیس سال پہلے کون سا ملک ہوا کرتا تھا ایران ایران پورے عالمِ اسلام میں بدنام تھا اس حوالے سے بےہجابی کے حوالے سے اور فہاشی کے حوالے سے اور خاتون کا ملنا سب سے سستا اس جگہ ہوتا تھا اس لیے زیادہ تر افراد جب سفارتی طور پہ انہیں کسی ملک میں نامزد کیا جاتا ایران میں نامزد کیا جاتا خوش ہو جاتے تھے کیونکہ ادھر بڑی بڑی محافل سجا کرتی تھی شاہ کا دور تھا حتی انگریزوں کے لیے بھی عالمِ اسلام میں امریکہ کا سب سے قریبی یار اور امریکہ کا سب سے زیادہ تسلط کس ملک بر تھا جیسے آج کل خدا اندہ مطال نے اپنے قدرت کا مظہر کہاں سے ظاہر کیا وہ بھی اسی ایران سے ظاہر کیا ہمارے تو ملکوں میں آج بھی دینداری ممکن ہے کہ آپ کو عوام الناس میں ادھر سے زیادہ نظر آ جائے ان جیسے لوگوں کے اندر اللہ تعالی نے اماؤ خمینی رحمت اللہ علیہ کو خلق فرمایا اور ان کے ہاتھوں ضعیفی میں بڑاپے میں کہ جب ان کے ہاتھ اٹیک دل کے اپریشن ہو چکے ہیں اسی سال کی عمر میں اماؤ خمینی رحمت اللہ انقلاب لے کے جوانی میں نہیں لے کے آئے اور ان کی ساری انقلابی تقریریں وہ صدام کے پندرہ سالہ دور کیا فرانس میں ہیں جو قلب ہے یورپ کا دل ہے یعنی دشمن کے دل میں بیٹھ کے خطرناک ترین تقریر اماؤ خمینی رحمت اللہ نے کیا ہے جس کے لیے بہت شجاعت چاہیے بہت گارڈ چاہیے بہت پہرے دار چاہیے لیکن وہاں جا کے انہوں نے خوب ان کفار کے سامنے پوری شجاعت اور دلیلی کا مظاہرہ اسی سال کی عمر میں بھڑاپے میں کیا ہے ان کے بیٹے جوان سال شہید ہوگئے شہید مصفیٰ خمینی کتنے افراد شہید ہوئے لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہوا انہیں یہ جو شہید بھیجتی والا حادثہ تھا اس کی اوپر انقلابیوں کا بھی یقین تھا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو سخت جھٹکا ملے گا لیکن اس کو انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں امام خمینی کو اتنا قوی دل اللہ تعالی نے عطا کیا یہ وہ قلب ہے جو پیوست ہے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ توقل کی قدرت ان کے پاس موجود ہے صبر کی قدرت موجود ہے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے برائی کے اندر سے ایک سمندر برائی کے اندر سے اللہ تعالی نور کو نچھاور کرتا ہے اور یہ انقلاب اسلامی نہ ہوتا تو ہمیں موجزہ ہی سمجھ رہے ہوتے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد عالمی حکومت اس کے بعد ہمیں پتہ لگ گی کہ عالمی حکومت چند سالوں میں ہی چھا جائی گی بہت اولانی سال نہیں چاہیے جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے کیسے یہاں پہ دیکھیں تحول برپا ہو گیا یعنی وہ لوگ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوپی اور امامہ پہننا قانونی جرم تھا اسے سزا ملتی تھی ٹوپی نہیں پہن سکتے تھے پہنتے تھے گھر میں چھپ کے پہنیں گے درست دینے کی آزادی نہیں ہے مسجدیں نہیں بنیں گی مدرسیں نہیں بنیں گے ادھر خاتون اگر ہجاب پندرہ سال ہجاب لینے میں پابندی رہی اران کے اندر محجبہ خاتون اگر باہر نکلتی یا قتل کر دی جاتی تھی یا اسے پکڑ کے مرد پکڑ کے گھسیٹ کے جیل میں پھینک دیتے تھے اتنا بڑا جرم تھا خواتین کے لئے سکٹ پہننا یعنی گھٹنوں سے اوپر ان کے لئے پہننا لازم تھا رانوں سے لے کے پاؤں تک انہوں نے برہنا کرنا لازم تھا یہ ان کا رسمی اور سرکاری لباس تھا خواتین کا یہ ملک اس طریقے سے یہاں پہ تھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیسا تحول آیا لہذا اس جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ شیاطین کے خلاف اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت کو کیسے نچھاور فرماتا ہے فسار و فرقتین دو گروہ بن گئے مبارزہ پھر شروع ہو گیا یعنی ابلیس نے ایسی حکومت جمعی ایسی حکومت جمعی کے مبارزہ ہی ختم ہو گیا ان بستیوں میں جبکہ مبارزہ اللہ تعالیٰ نے خلقت آدم کے وقت رکھا ہے نہ نزول آدم کے وقت اب جب نزول آدم علیہ السلام ہو گیا یعنی آدم علیہ السلام تو اسلام اور نسل آدم کو زمین پہ اتار دیا کسی خطے میں مبارزہ ہی ختم ہو جائے وہاں پہ تو ابلیس کی بڑی گہری جارہ داری ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھیج کے پھر سے مبارزہ شروع کراتا ہے مبارزہ آغاز تبدیلی کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ حوصلہ پیدا کریں اور اس ہدایت سے یہ تفکر الہی حاصل کریں اگر کسی خطے میں مومنین ایسے موجود ہیں کہ جو برائی پہ اعتراض کرتے ہیں یا برائی سے بچانے کے لیے اپنی نسل کے بچانے کے لیے آل اولاد کو بچانے کے لیے احتمام کرتے ہیں یقین جانے کے آغاز مبارزہ شروع ہو گیا مبارزہ کا آغاز دو گروہوں میں ایک جگہ کا بٹ جانا ہے صحیح ہے اہلِ باطل کے درمیان ایک اہلِ حق ہو جائے ایک اہلِ باطل ہو جائے اس لیے یعنی جہاں پہ یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا جہاں پہ یہ باطل کی قوتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں حق کے غلبے کی گنجائش بڑھتی چلی جائے گی لہذا وحدت فقط حق کے لیے اللہ نے قوت نہیں رکھی باطل بھی واحد ہو جائے تو قوت حاصل کر لے گا قوت کے جو منابع ہیں اور زخائر ہیں اور جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے یقصان ہیں بہرحل سارو فرقہ تین دو فرقوں میں بڑھ کے قالت سحرہ آلیہتکم حاضر رجل اللذی يزعم انہو رسول رب السما ایک فرقے نے کہا کہ تمہارے معبودوں کو کیو پر جادو کی ہے اس شخص نے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ آسمان اور زمین آسمان رب السما والارد آسمان اور زمین کے رب کا رسول ہے الیکم تمہاری طرف بھیجا کیا ہے لیسرف وجوہکم عن آلیہتکم الا آلیہی تاکہ وہ اپنے معبود کی طرف تم لوگوں کے رخ پھیر دے تم لوگوں کے معبودوں سے ہٹا کے اپنے معبود کی طرف پھیر دے اسی نیرے یہ جادو کیا ہے وفر قطن اور دوسرا گروہ کہنے لگا قادت لا بل غزبت آلیہتکم حین رات حاضر رجل یعیبہ تمہارے جو یہ معبود ہیں یہ نراز ہو گئے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص ہے اور یہ آکے عیب جوئی کر رہا ہے ہمارے معبودوں کی فحجبت خسنہا تو انہوں نے اپنے خسن و جمال کو غائب کر دیا تم سے وَبَهَا أَحَا اور اپنی خوشی کو اور یہ جو خوبصورت منظر دکھاتے تھے اس کو اپنے حجاب میں لے گئے ہیں لے کہے تقزبو لہا تاکہ تم لوگ اس درخت کی خاطر غزبناک ہو فَتَنْتَسْرُوا مِنْهُمْ اور اس سے تم لوگ مدد مانگو اور اس کا دفاع کرو انتصار کہتے ہیں کہ اس کے لئے آگے بڑھ کے دفاع کرو جنگ لڑو نصرہ کہتے ہیں مدد کرنا انتصار یعنی آپ کا آگے بڑھ کے اس کے لئے اس کی جانب سے تم لوگ آگے بڑھو اور لڑو فَأَجْمَعَا رَأْيُخُمْ عَلَا قَتْلِهِ انہوں نے آپس میں اس بات کی پر اتفاق کیا کہ نبی کو قتل کر دیا جائے فَاتَّخَذُوا اَنَا بِيبَا تِوَالًا مِنْ رَسَاسٍ وَاسِعَتٍ اب انہوں نے بڑے بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ لوہے وغیرہ پکڑے اور اس کو الافواہ ہے اور انہوں نے ثُمَّ اَرْسَلُوهَا فِي قرارِ الْعَيْنِ لَا أَعْلَ الْمَاءِ واحدةً فَوْقَ وَالْأُخْرَ مِسْلَ الْبَرَابِخ وَنَزَحُوا مَا فِي هَ مِنَ الْمَاءِ ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک عمل کو انجام دیا عمل کو انجام دینے کے لیے انہوں نے لوہے وغیرہ کو پکڑا اپنے موہ میں انہوں نے رکھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اتار دیا اوپر سے نیچے تک پانی کے اندر یہ جو چشموں کے پانی تھے ان کے اندر انہوں نے انہوں نے قرار دے دیا اور اس کے ذریعے سے پھر وہ کھینچتے تھے پانی کھینچتے تھے نَزَحُوا فِيهَ مِنَ الْمَاءِ وَثُمَّ حَفَرُوا فِي قَرَارِهَا بِعْرًا زَيِّقَةَ الْمَدْخَلِ عَمِيقَةً اور ایک اور کونے کے اندر یا گڑے کے اندر اسے اٹھا کے کھینچ کے لمبے لمبے پائپ لیے کونے ڈالے پانی کھینچتے اور دوسرے اس میں وہ ڈالا کرتے تھے وَأَرْسَلُوا فِيهَ نَبِيَهُمْ پھر انہوں نے ایک تنگ جو کونہ تھا اس کے اندر اپنے نبی کو پھینک دیا اَلْقَمُ فَاحَ سَخْرَةً عَذِيمَةً اور پھینکنے کے بعد بہت بڑا پتھر اس کونے کی اوپر رکھ دیا یعنی کیا کیا کہ ایک کونے کو خالی کیا جو بتلا دبلہ پتلا تھا کیسے خالی کیا کھینچ کھینچ کہ انہوں نے پانی اسے لوہوں سے یا وہی آپ یہ کہلیں سٹراؤ ٹائپ ہوتی ہے جیسے جب وہ خالی ہو گیا تو اس کے اندر کس کو پھینک دیا نبی کو پھینک دیا اور اوپر انہوں نے اس کے پتھر رکھ دیا ثُمَّا أَخْرَجُ الْأَنَابِي بِنَ الْمَا وَقَالُوا نَرْجُ الْآنَ اور پھر انہوں نے وہاں سے نکالا اسے یا ان پائپوں کے ذریعے سے پانی کو دوبارہ چھوڑ دیا یعنی اب کوئے کے اندر اس نبی کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا معبود اس سے راضی ہو جائیں اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو اس میں پھینکے قتل کر دیا ہے جو ان کی عبادتوں سے منع کیا کرتا تھا تو ان کو تشفیح حاصل ہو جائے گی اور اس طرح سے ان کا نور واپس آ جائے گا اور ان کی خوبصورتی اور نکھار جو ہے درختوں کا واپس آ جائے گا تو اسی طریقے سے انہوں نے رکھا اور وہ نبی جو ہے وہ وہاں سے صدائے دیتے چیختے چلاتے اور وہ ان کی آوازیں سنا کرتے تھے وَهُوَ يَقُول سَيِّدِ قَدْ تَرَازِيكَ مَكَانِ اور وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا اور مناجات کرتے تھے کہ اے میرے سید میرے جگہ اس تنگ جگہ کو تو دیکھ رہا ہے وَشِدَّةَ كَرْبِ اور میرے اس تکلیف کا مشاہدہ کر رہا ہے فَرْحَ مُزَعْفَ رُكْنِ میرے اس ضعف جو ہے اس کا یعنی میرے وجود میں جو ضعف ہے اس کی پر رحم کھا وَقِلَّةَ حِيلَتِي اور میں پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں وَعَجِّل بِقَبْضِ رُوحِ میری روح کو جلد جلد قبض کر لے وَلَا تُعَخَّرْ اِجَابَتَ دَعْوَتِي میرے اس دعا کو تاخیر مت کر جلد اس کو مستجاہ فرمائے حتی ماتا یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی راہ میں شہید ہو گئے اللہ کی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيل اللہ عز و جلل نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا یا جبریل انظر عبادہ اولائے الذین غرہم حلم وَآمِنُوا مَقْرِ کہ دیکھو میرے ان بندوں کو جنہیں میرے حلم نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اللہ کی صفت حلیم ہے روایات کے مطابق حلم نے دھوکے میں ڈال دیا ہے وَآمِنُوا مَقْرِ اور میرے مکر سے یہ امان میں ہے امینُوا میرے مکر کو کیا سمجھ رہے ہیں امان سمجھ رہے ہیں وَعَبَدُوا غَيْرِ میرے غیر کے عبادت کرتے ہیں وَقَتَلُوا رَسُولِ اور میرے رسول کو قتل کر دیا ہے اَنْ يَقُومُ لِغَضَبِ تاکہ میرے غزب جو ہے وہ ان کے پر يقوم یہ کھڑے ہوگئے میرے غزب کے مقابلے میں وَيَخْرُجُ مِنْ سُلْطَانِ اور میری سلطنت سے یہ لوگ خارج ہوگئے ہیں كَيْفَ وَأَنَا الْمُنْتَقِمَ مِمَّنْ عَسَانِ یعنی شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں سلطانی سے مراد وَاِللہ تو اللہ کی سلطنت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور میں منتقم ہوں اس کا کہ جو میری معاصیت کرتا ہے وَلَمْ يَخْشَ عِقَابِ اور میرے عقاب سے وہ دھرتا نہیں ہے وَإِنِّي حَلَفْتُ بِعِزَّتِ میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے لَأَجْعَلَنَّهُمْ عِبْرَةً وَنَكَالًا لِلْعَالَمِينَ کہ میں ان لوگوں کو عالمین کے لیے عبرت اور عبرت کی علامت بناوں گا نکالاً وہی کہ زلط انہیں گھسیٹنا انہیں عبرت کا ایک نمونہ میں عالمین کے لیے بناوں گا فَلَمْ يَرْعَهُمْ وَهُمْ فِي عِيْدِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا بِرِيْحٍ عَاصِفٍ شَدِيدَتِن وہ لوگ عید کے عیام میں ابھی نہیں زیادہ دیر ٹھہر سکے تھے یعنی فَلَمْ يَرْعَهُمْ کہ ان لوگوں کے لیے ابھی عید کے عیام میں آغاز نہیں ہوا تھا کہ ایک تیز ہوا آئی شدید ہوا آئی شدید الحمرت اور آندھی سرخ آندھی تھی وہ فَتَحَيَّرُ فِيهَا وہ اس سے پریشان ہو گئے وَضَعِرُ مِنْهَا اور اس سے ڈر کے بھاگنے لگے وَانْضَمَّ بَعْدَهُمْ الٰبَعْدِن باز باز سے ٹکرا رہے تھے آندھی آتی اور انتہائی تیز ہو تو بھاگنے ہی اندر ادر بچنے کے لیے تو ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے ثُمَّ سَارَةِ الْأَرْضَمِن تَحْتِهِمْ کہ حَجَرِكِ بْرِیتِن يَتَوَقَّ دُو زمین ان کے لیے نیچے سے ایسی ہو گئی کہ جیسے کوئی پتھر لال سرخ آگ کی مانند ہو جاتا ہے یعنی زمین نیچے سے اسے پکڑ کے جلا رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوہ پھوٹ نکلا ہوا بھی چل رہی ہے اور ادھر سے ہاتھ فشا بھی پھوٹ نکلا وَأَذَلَّتْهُمْ صَحَابَتُنْ سَوْدَا کَالِ بَادِلُونَ نے ان کی اوپر سایہ کر دیا فَأَلْقَتْ عَلَيْهُمْ كَالْقُبَّتِ جَمْرَ اور اس طریقے سے وہ ان کی اوپر آگئے جیسا کہ ایک کوئلے انگارے جب بنے ہوتے ہیں کوئلے انگاروں کا پورا کا پورا گمبت ان کی اوپر ڈال دیا گیا ہے یعنی پوری بستی ایک انگاروں کے گمبت کے نیچے آگئی ہے اس طرح سے تلتا ہی وہ کہ وہ ان کو جلا رہی ہے فَذَابَتْ عَبَدَانُهُمْ فِي النَّارِ آگ میں ان کے پگل کے رہ گئے بدن كَمَا يَذُوبُ الرَّسَاصُ فِي النَّارِ جیسا کہ رساز جو آگ میں پگل جاتی ہے رساز سکے کو بھی کہتے ہیں آپ سمجھیں کہ سکے جس طرح سے پگل جاتا ہے فَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى ذِكُرُهُ مِنْ غَضَبِهِ ہم اللہ تعالی ذِكُرُهُ اس کے پناہ مانگتے ہیں اس کے غضب سے وَنَزُولُ وَنِقْمَتِهِ اور اس کے نقمت اور عذاب کے نازل ہونے سے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہ اللہ سبحانو تعالی ہی کی یہ قوت ہے اور اسی کی مدد سے ہم تمام امور انجام دیتے ہیں یہ جو لا حولہ ولا قوتہ ہے اس کے پڑھنے کی بہت تاقید ہے اس کی خود ایک تشریح بنتی ہے کہ ابھی اس کے گنجائش نہیں ہے کہ کوئی قوت اور کوئی طاقت اللہ کے علاوہ نہیں ہے یہی ہم نماز میں بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں آخر میں صرف ایک روایہ سیوسنہ جس سے اصابر رس کا تذکرہ پورا ہو جائے اور ابلیس کے پھندوں میں سے ایک اور پھندے کا بھی ہمیں پتہ لگ جائیں آپ کو پتہ لگا ہے بدپرستی کو کیسے رواج دیا اور اللہ نے کیسے ختم کیا اور مبارزے میں شہادت عظمت کی علامت ہے اور رسوائی کی علامت نہیں ہے عزت کی علامت ہے استقامت کی علامت ہے اس لئے اصل ہنر استقامت و عزت میں ہے بے شک وہاں پہ تنہائیوں میں انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے باب السحق الکافی میں وارد ہے سحق کہا جے سحق سحق لفظ صحیح ہے سینکیو پر فتح کسا سحق لفظ سحق کہتے ہیں کہ خاتون خاتون کا ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل انجام دینا اور وہ مردوں سے بے نیاز ہو جائے جیسے لواد کہتے ہیں کہ مرد مرد کا جنسی عمل انجام دینا اور وہ خاتون کی طرف پھر نہیں جاتا یعنی مرد کی اوپر اکتفاہ کرنے لگ جائے سحق کی جو بیماری ہے لواد کی بیماری قوم لود علیہ السلام سے آئی لیکن سحق کہاں سے آیا تو باب السحق جو ہمارے پاس کتاب النکاح کے زمن میں ایک سو اٹھاسی نمبر باب ہے الکافی میں اس میں ہمارے پاس جو سیوسند روایت ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اس میں جتنی روایات ہیں وہ اس تمام کی تمام اہمیت کی حامل روایات ہیں اس کی جو پہلی حدیث ہے وہ صحابہ رس سے تعلق رکھتی ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس شخص آیا اس آیت کی تفسیر پوچھی امام علیہ السلام سے کہ اس سے پہلے ان رسولوں کی تکذیب قوم نوح نے بھی کی اور اسحاب رس نے بھی اس طریقے تکذیب کرنے سے کیا مراد ہے کہ امام علیہ السلام نے ہم نے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے کی اوپر پھیرا فقالہن لوات باللوات یعنی النساء اب النساء اس نے صحابہ رس کے بارے سوال کیا کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جس میں عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتی تھی چمٹ کے یا وہ جنسی طریقے سے اور آج آپ دیکھیں گے ابلیس نے ان سے کرایا اور اس کو آج کے دور میں ابلیس وسیع پیمانے پہ دنیا میں شائع کر چکا ہے وسیع پیمانے پہ اس وقت یہ برائی جو ہے وہ جنم لے چکی ہے مرد مرد کے ساتھ خاتون خاتون کے ساتھ پھر مرد ہو خیوان کے ساتھ خاتون خیوان کے ساتھ پھر آپس میں مرد اور زن ان کے زنا یعنی یہ جنسی امراض مختلف نویتوں کے اس وقت دنیا میں چھا چکے ہیں اتنے بدترین طریقے سے کبھی نہیں چھائے تھے اور اس کو کس نے سب سے پہلے ایجاد کیا ابلیس نے ایجاد کیا جو ان سب کے سب گناہوں سے اشتناب کرے گا کیونکہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے خود اس کی معلومات اور اس کو دیکھنے سے اس ٹائم کیونکہ اس ٹائم سب سے مہنگی ترین چیز جیسے پہلے بھی کہا اسلحہ ہے منشیات ہے اور فلم انڈسٹری ہے کیمرہ کوئی سستی چیز نہیں ہے ایڈیٹنگ بہت مہنگی چیز ہے پھر بندوں کو لے کے آنا انہیں پیسے دینا اچھی خاصی مہنگائی اس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی بھرپور مال و دولت ہو تو تب ہے لیکن یہی فہاش کلپ اور یہی جو فہاشی ہے تران تران کی فہاشی اس قدر آسان کر دی گئی ہے کہ اس ٹائم یہ خود ہوزے علمیہ کے لیے مسئلہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بن چکا ہے اس قدر یہ ایک مشکل کھڑی کر دی گئی ہے لہذا اس سے بچنا اور اس سے اشتناب کرنا ابلیس سے مبارزہ ہے یعنی نہ ایسے کلپ دیکھے نہ ایسی فہاش تصاویر کو دیکھے کیونکہ وہ اتنا آسان کر دی ہے کہ پورا لفظ نہیں ہوتا یہ چیزیں آ جاتی ہیں کچھ ہوں رہا مشاہدہ کریں سائٹ پہ یہ چیزیں آ جائیں گے وہاں پہ شہوت جاگتی ہے آستہ آستہ اس کی طرف انسان کا رجحان بڑھنا شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہ دس درازی کر بیٹھتا ہے یہ آپ نے اس سے دیکھا کہ اصحاب رس ان کی تباہی اور بربادی کا ایک اہم ترین جو سبب تھا وہ یہی سبب تھا اور اللہ سبحانو تعالی نے جو اس کی سزا بیان چیزیں کیونکہ اس کی سزا وہی ہے جو لوات کیا کہ چار مرد پکڑ لیں ایسی خواتین کو تو وہ نے سنگسار کیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا اگر گواہی پوری ہو جائے لیکن اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لعنت بھی بھیجی گئی ہے اور بدترین اس کو عمل انجام دیا گیا اس لئے روایات میں ہیں معتبر روایات میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت افضل ترین عبادت وہ پیٹ کو حرام سے بچانا ہے اور شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے جس نے یہ کام کی ہے وہ عفیف کہلاتا ہے اور افضل کے لئے اللہ تعالی نے مدارج رکھے ہیں پھر وہ اسے غیب کے احوال کو اللہ تعالی آشکار کر کے مشاہدہ کراتا ہے جسے آپ مکاشفات کہتے ہیں مکاشفات کا نہ ہونا پیٹ اور شرمگاہ سے ہوا بستا ہے جو ان میں ہی گرفتار ہے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ ایک قسم کا نابینہ ہے اسے صرف یہ مادی دنیا نظر آئی ضروری ہے کہ وہ ان دو کو اپنے کنٹرول کریں یعنی حلال کے دائرے میں لائے حلال کے دائرے میں بھی لاکہ حیاء کے دائرے میں لائے بعض وقت حلال انجام دیتا ہے لیکن حیاء کے دائرے سے باہر آئے اسے حیاء کے دائرے میں لائے حیاء اور عفت کا آپس میں گہرہ تعلق ہے اسے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے صل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین